نئے پتے پر سکس ایت دین دیال اپاد ہے مارک پدھانمتین نرید مودی کے آپ تصویریں دیکھئے پہنچ چکے ہیں اس نئے دفتر کا ادھگاتن کرنے کے لیے اور یہ پورا دفتر آپ کو بتائیں دو اکڑ یعنی قریب آٹھ ہزار اسکوائر فٹ میں یہ دفتر پہلا ہے اس عمارت کے ایک طرف پارک ہے دوسری طرف کی اگر بات کریں تو ریلوے کوارٹر ہے تیسری طرف الیکٹیکل سب اسٹیشن ہے عمارت میں گھستے کے تین راستے ہیں یعنی تین بڑے گیٹ ہیں پہلا اور دوسرا راستہ برش نیتاؤں کے لیے جو پارٹی کے بڑے پدادی کاری ہیں ان کے لیے ہیں کارے کرتاؤں کے لیے ہیں اور جو تیسرا گیٹ ہے وہ خاص طور پر میڈیا کے لیے تیار کیا گیا ہے جہاں سے میڈیا کرویے اندر پہنچیں گے جو پارٹی کی بریفنگ ہوگی وہ پارٹی کی بریفنگ مہا پر دی جائے گی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں دین دیال اپاد ہے مارک کی یہ تصویر فردھانمتین نرید مودی ان کے ساتھ بیجے پی کے راشتری اید اچھا امیش شاہ اور ادھخاتن کریں گے آپ سے تھوڑی دیر بعد اور بی جے پی پہلی ایسی راجنیتک پارٹی بن جائے گی جس نے اپنے دفتر کو شفٹ کیا ہے لٹیم جون کے باہر سپریم کورٹ کی اور سے یہ کہا گیا تھا کہ راجنیتک پارٹیوں کا دفتر لٹیم جون میں نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد بی جے پی نے پچھلے سال جب ستہ میں آگے تھے اس کے بعد پچھلے سال اگست کے مہینے میں پدارمتری مودی اور امیش شاہ نے فاؤنڈیشن رکھا تھ امیش شاہ نے فاؤنڈیشن رکھا ہے جب یہ پورا دفتر بن کر تیار ہو گیا ہے امیش شاہ نے فاؤنڈیشن رکھا ہے اس پورے نئے دفتر کا وہ کرنڈری رکھا گیا ہے یعنی ہریالی وہاں پر رکھی گئی ہے آپ پر تصویریں دیکھ سکتے ہیں پتھارمتری مودی پہنچ چکے ہیں جو بی جے پی کے تمام پڑی لیتا ہے یتیندر حمال ساتھ جو چکے ہیں سیدھے ان کا رکھ کریں گے یتیندر کیا کچھ خاص باتیں ہیں اس نئے دفتر کی وہ چ چکے ہیں اس نئے دفتر کا ادھاٹن کرنے کے لیے پاری پار درشی طریقے سے بنایا گیا ہے کانچ کے بنایا گیا ہے جسے ایک پاردرشی تا بنی رہے اس کے علاوہ پر جو کونفینس روم اس پر رکھ سے بنایا گیا ہے وہ یہاں پر اسپیشل طور پر بنایا گی جسے اپنی بچار دھارہ کے ساتھ ساتھ اپنے پیٹو پی کے جو پارے کر ساتھ آئیں گے وہ دوسری بچار دھارہوں کو یہاں پر پڑیں گے آر دیش دنیا کا تمام سائت دے دیجیٹل مارکٹنگ کے دوارہ یہاں پر اپلپٹ کرائے جائے گا ہر ساتھ لپٹ پورے آفیس میں رہیں گی اس کے علاوہ گرین بری کا پورے آفیس میں کافی خاص برستہ کی گئی ہے پورے آفیس کے چاروں طرف جی بے گل یہ تندر آپ کے پاس لوڈ کر آتے ہیں منچ پر پہنچ چکے ہیں پدھانمتید نریندر مودی ان کے ساتھ بی جے پی ادھیکش آمید شاہ یہاں سے ادھاٹن ہوگا بی جے پی کے اس نئے پتے کا اور پوری طریقے سے یہ ہیڈکوارٹر کمل کی تھیم پر بلا ہے اور ایکو فرینڈلی بنانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ اس میں کم بجلی کا استعمال ہو جو چھت پر وہاں پر سولر پرانٹ لگائے گئے ہیں تاکہ میکسیمم جو بجلی اس دفتر میں یوز ہوگی وہ یہی پر بن بھی سکے آپ تصویریں دیکھئے پدھانمتری نریندر مودی ان کے ٹھیک بغل میں بی جے پی کے راشتری ادھر کمیشہ ان کے ٹھیک بغل میں کندر گریمتی راجلا سنگ اور اس کے بعد نتن گھٹ کری اور پدھانمتری مودی کے دوسری اور لالکشناٹ باری کو آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں بی جے پی کے اس نئے دفتر کا ادھر کھٹن انٹری کے لیے تین گیٹ یتنر ایکو فرینڈلی بھی بنانے کی کوشش کی گئی ہے اس پورے دفتر کو یہ کی بلکل ایکو فرینڈلی بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور کمل کی تر تیم پر ہی اس پورے بی جے پی آفیس کا نمار کیا گیا ہے اور کوشش یہی کی گئی ہے دو ہزار انیس سے پہلے کا جو میٹریز ہو وہ یہاں سے صحیح سے جائے پورا ٹیکل ہائی ٹیک پورا اس گلڈنگ کو بنایا گیا تمام سیکلوں کارکر کو ایک ساتھ بیٹھ کر یہاں پر کام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سے یہاں پر رومس آتو ہال ہیں وہ یہاں پر بنائے گئے ہیں ہر فلور پر میٹنگ ہوں ملگ لگ بنائے گئے ہیں جس سے کوئی جی رنگنیس ہی بنانی ہو تو پرانت اسی فلور پر لگستہ کی جا سکتے ہیں یعنی کہ ایک ایک پوائنٹ کو دھان میں رکھتے ہیں ایک ایک چناپ کو دھان میں رکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک راجنیسک پارٹی کا کارلہ ہونا چاہیے کس طرح سے کارکر کا بڑے آسانی کے تاثر ان کو اقلق تو آج کے سمعے کے آپ سے اور کم سے کم سمعے میں زیادہ زیادہ لوگوں پر کس طرح سے پہنچا جا سکے اس باتوں کو دھان میں رکھتے ہوئے تمام ہر طرح کی یہ تصویریں بی جے پی کے نئے ہیڈکوارٹر سے تصویریں دیکھئے بندے باترم کا گان ہو رہا ہے وہاں پر سی ہی تصویریں بی جے پی کے اس نئے دفتر سے جس کا بودھ خاتن ہو رہا ہے سمدر باشنیم سکھ دام وردام باترم وندے ماترم وندے ماترم بھارت ماتا کی تو تصویریں بی جے پی کے نئے دفتر سے اور یتندر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کا رکھ کرتے ہیں یتندر اب ادھہائٹن کے بعد بی جے پی کا دفتر تو یہاں پر شکت ہو جائے گا دو سوال تو ذہن میں ہیں ایک تو یہ کی اب جو پرانا ہیڈکوارٹر تھا کیا ہوگا اس کا کیا وہ سرکار کو واپس کر دیا جائے گا دیکھیں جو نیم ہے وہ یہی ہے کہ جو پرانا کارلے ہیں وہ سرکار کو یہ واپس کیا جائے گا حالان کی کوشش یہ رہ گی کہ جو بی جے پی سانسد ہیں ان کی جو نام سے پہلے سے الوٹ کیا گیا ہے تو بی جے پی سانسدوں کے نام سے وہ الوٹ پھر سے ہو جائے اور جس سے وہ کسی نہ کسی کام میں آیا جاسکے لیکن افشارک طور پر جو لکھت میں ہوگا وہ یہ پروسس ضرور پورا پورا سرکار کو وہ ہینڈ آور کر دیا جائے گا اس طرح کی جانکاری بی جے پی جو برش نیتا ہے انہوں نے آف دا ریکارڈ میں یہ بات بتائی ہے لیکن ایک طرح ہینڈ آور کرنے کے بعد خوشش ہی کی جائے گی کہ وہ جو بی جے پی کے سانسدوں کے نام پر پھر سپلوٹ ہو جائے جس سے اس جگہ کا سپروچ کیا ہے جو بی جے پی اپنے کام میں لاسکے لیکن جہاں تک دین دیلو پاتہ ہے مارک کی بات ہے تو آج سے نئے کارالہ کسی دیر میں پرنان مندری مودیس کا اپترکٹر کو بھٹن کر دیں گے پہلی راج کے پارٹی اچھی ہوگی جس سے دین دیلو پاتہ ہے مارک پر کارالہ بنے گا لیکن ساتھ ہی ساتھ آنے والے سمیہ میں لکھنے بھی تمام راجمیٹک پارٹی ہیں ان سب کے کارالے دین دیلو پاتہ ہے مارک پر ہی ہوں گے ان سب کے لئے جمین لگوک لگوک کلوٹ ہو سکے کانگریس مکھالے کا بھی کام یہاں پر اسی مارک پر بننا شروع ہو گیا ہے جی اچھا لیے یتن راپ ہمارزار بنے رہی ہے آپ کے پاس لوٹ کر آتے ہیں سیدھی تصویر آپ دیکھ پا رہے ہیں پدھارمتی موڈی کا سواغت کیا بیجے پی کے راشتری ادھر کمیشہ آنے اور ساتھ سی لارکشان باری کا بھی سواغت کیا اور اب تھوڑی دیر میں ادھخاتن ہو جائے گا کافی ہائی ٹیک ہے گرینری ہے ایکو فرینڈلی بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور جو پہلی بڑی لڑائی لڑے گی بیجے پی اپنے اس نئے پتے سے آپ نے اس نئے ہائی ٹیک دفتر سے وہ ہوگی مشن دوہزار انیس کی لڑائی بڑی لڑائی